ایک بہت ہی دکھت سماچار بہت بڑا حادثہ جو ہے وہ آج شام کو پیش آیا ہے جہاں پر سینہ جہاں پر سینہ کا وہاں جو ہے وہ ایک گہری کھائی میں جا گرہا ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نو جوان ہمارے انڈین آرمی کے نو سولجر جو ہیں وہ اس حادثے میں اپنی جان گوا چکے ہیں یہ بڑا حادثہ جو ہے وہ لداخ میں پیش آیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ کیاری شہر سے سات کلومیٹر دور یہ ایک سڑک درگٹنا ہوئی ہے جس میں جو آرمی جوان جو تھے اس واہن میں بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک یہ گاڑی جو ہے یہ گہری کھائی میں جا گرتی ہے اور ابھی تک جو جانکاری ملی ہے کیونکہ انیشلی پہلے یہ بتایا جا رہا تھا کہ اس میں کیونکہ یہ حادثہ جو بتایا جا رہا ہے یہ شام ساڑے چھے بجے کے قریب ہوا ہے جو افیشل ابھی جانکار آ رہی ہے اور اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ پہلے جو جانکاری آئی تھی اس میں سات جوان بتایا گئے تھے کہ جو ویر گتی کو پرابت ہوئے ہیں اس کے پاس بتایا ابھی جو ابھی بتایا جا رہا ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ دو اور جوان یعنی نو جوان جو ہیں انڈین آرمی کے بریف سولجر جو ہیں وہ ویر گتی کو پرابت ہو گئے ہیں یہ حادثہ لداخ کے کیاری شہر سے سات کلومیٹر دور ہوا ہے اور وہاں جو ہے وہ گہری کھائی میں جا گرا تھا اس میں یہ بھی بتایا جا ہے کہ بہت سار اور بھی جو آرمی کے جوان تھے اس وہاں میں بیٹھے ہوئے تھے باقی سب جو ہے وہ بھی کافی زیادہ کرٹیکل گھائل جو ہیں وہ ہوئے ہیں اور ان کا اپچار جو ہے وہ ہسپتار میں چل رہا ہے سینک کارو گہریسن سے لے کے پاس کیاری کی اور بڑھ رہے تھے یعنی کہ جو لڈاک کا سینک کارو گہریسن ایریا ہے وہاں سے وہ لے کے پاس کیاری کی اور بڑھ رہے تھے اور اسی وقت یہ بڑا حادثہ جو ہے وہ پیش آتا ہے جس میں ہمارے بات کی جارہے ہیں کہ اس میں ایک جیسیو بھی ہیں اور باقی آٹھ جو ہیں وہ اس جیسیو کے ساتھ جوان تھے جو ویرکتی کو پرابت ہوئے ہیں اگر رکشہ دیکوری کے بات کی جائے تو ان کی طرف سے ہی یہ جانکاری فرحال سامنے آئی ہے اور یہ بھی بتایا جارہا ہے کہ جب یہ حادثہ ہوا سمیں تب ساڑھے چھے بجے کا تھا اور سینک کارو گہریسن سے لے کے نزدیک کیاری کی اور بڑھ رہی تھی جس طرح سے یہ حادثہ ہوا ہے بہت بڑا حادثہ ہے سینک کونکہ جب بھی سینک کونکہ جاتے ہیں پوری سرکشہ کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں ایک کانوائی جا رہی ہوتی ہے اور ہمیشہ الیرٹ پر جو ہے پوری کانوائی رکھی جاتی ہے جہاں جہاں بھی وہ جا رہے ہوتے ہیں ہمیشہ ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں ابھی فرحال یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ یہ کانوائی جا رہی تھی یا پھر یہ ایک دو واہن ہی تھے جو سینک کے جا رہے تھے کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے جب اتنے آرمی کے جوان جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ جاتے ہیں تو ایک واہن نہیں کافی واہن جو ہے وہ ایک سے چل رہے ہوتے ہیں ایک انہوں نے پورا کانوائی جو ہے وہ ان کی چلتی ہے ایک جگہ سے دوسرے جگہ لیکن جس طرح سے حادثہ پیش آیا بہت ہی دکھت اور بڑا حادثہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ باقی جو ہمارے جوان ہیں یہی دعا کرتے ہیں کہ انہیں بچا لیا جائے وہ سرکشت رہیں لیکن جو یہ بڑا حادثہ ہے یہ دکھت سمہ چار سامنے آیا ہے لداک سے ہے ساڑھے چھے بجے یہ حادثہ ہوا تھا سینے واہن تھا جس میں کافی زیادہ جو تھے جو ہمارے آرمی کے جوان تھے وہ اس واہن میں بیٹھے ہوئے تھے اور جب یہ لداک کے ساتھ یعنی کی بتایا جائے یہ کیاری شہر بتایا جارہا ہے لداکہ کیاری شہر ہے جہاں سے سات کلومیٹر دور جب یہ واہن پہنچا جب سرک سے گزر رہا تھا تو اچانک جو ہے وہ نیانترن گاڑی سے جو ڈرائیور ہے وہ کھو بیٹھتا ہے اور گاڑی گہری کھائی جو کھائی تھی وہ کافی زیادہ گہری تھی جس کی چپیٹ میں ہمارے جو نو جوان ابھی تک بتایا ہے حالانکہ ہم اس کی پوری پوچھتی نہیں کرتے ہیں لیکن پہلے سات کی جانکاری ملی تھی ابھی دو اور بتایا جا رہا ہے کہ جو ہمارے دو اور جوان ہیں ٹوٹل ابھی تک جانکاری ملی ہے کہ نو جوان جو ہیں وہ اس حادثے میں ویرگتی کو پرابت ہو چکے ہیں اور باقی جتنے بھی جوان ہیں انہیں جل سے جل ہسپٹل پہنچائے گیا ہے ان کا اپچار جو ہے وہ چل رہا ہے ابھی اگر دیکھا جائے تو ساڑھے نو ہو رہے ہیں اور یہ حادثہ اب سے ٹھیک اگر دیکھا جائے تو ساڑھے چھے بجے یہ حادثہ جو ہوا تین گھنٹے پہلے یہ حادثہ پیش آیا تھا لیکن جانکاری ابھی جو ہے اوفیشل سامنے آئی ہے جو سینہ کے جو اوفیشل ہیں ان کی طرف سے جانکاری جو ہے وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی سانجھا کی گئی ہے ابھی بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ آخر درگٹنا کے کارن کیا رہے ہیں کیا ایسی ٹیکنیکل گاڑی میں خرابی آئے گئی تھی کیا بریک فیل ہو گئی تھی یا کوئی اور کارن ہے اس حادثے کے یہ ساری چیزیں جو ہے انویسٹیکشن کا میٹر ہے پولیس بھی اس میں جانچ کرے گی سینہ خود ان چیزوں کی جانچ کرے گی کیونکہ جس طرح سے وہاں پر ریسکیو بھی کرنا تھا جلدی ہی وہاں پر جس علاقے میں حادثہ ہوا ہے جلدی ہی وہاں پر اندھیرہ ہو جاتا ہے اور اندھیرے کے کارن بھی وہاں پر ریسکیو کرنے میں کافی زیادہ پریشانی جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے لیکن ابھی فیلحال باقی جو جو جوان ہیں ان کا اپچار ہسپتال میں چل رہا ہے اور ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ وہ باقی جو جو جوان ہیں وہ سرکشت رہیں وہ جلد سوست ہو جائیں لیکن ان نو جوانوں کے لیے ہم پری کرتے ہیں جن نو جوانوں کی آج ویر گتی جو ہے جنہیں پرابت ہوئی ہے ابھی تک ان کی ایڈنٹفیکشن جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے کہاں کہ یہ رہنے والے تھے یہ ابھی تک جو ہے وہ سانجھا نہیں کیا گیا ہے یہ سبھی کے سبھی جو ہے وہ لداخ میں پوسٹر تھے اور ایک جگہ سے دوسرے جگہ جو ہے یہ سبھی آرمی کے جوانوں کو لے کر جا رہا تھا ابھی یہی بھی نہیں بتایا جا رہا ہے ابھی تک یہ جانکاری نیشل نہیں آئی ہے کہ کتنے آرمی کے جوان وہ اس میں انجڑ ہوئے ہیں کتنے لوگ جو تھے وہ اس وہیکل میں بیٹھے ہوئے تھے اور آخر کارن کیا رہا ہے گاڑی کا درگھٹنا گرست ہونے کا کس وجہ سے گاڑی جو ہے وہ گہری کھائی میں جا گئی ہے کیونکہ ہمیشہ سینے کا وہاں جو رہتا ہے وہ تب ہی باہر نکالا جاتا ہے اسے ٹیکنیکلی پورے طریقے سے دیکھا جاتا ہے جب جوان اتنے سارے گاڑی میں بیرتے ہیں پوری راستے کی بھی پورے طریقے سے نگرانی جو ہے وہ کی جاتی ہے راستہ بھی پورے طریقے سے دیکھا جاتا ہے گاڑی کی ہر چیز جو ہے وہ چک کی جاتی ہے اور اس کے بعد ہی آرمی کے واہن جو ہے آرمی کے جوانوں کو لے کر آگے نکلتے ہیں لیکن یہاں کس وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے یہ پوری طریقے سے انویسٹگیشن کا میٹر ہو اور اس میں پولیس آرمی سب تیمیں جو ہے ضرور اس میں انویسٹگیشن کرے گی لیکن ابھی جو فی الحال جو کام کیا جا رہا ہے ڈاکٹر دوارہ یہی کیا جا رہا ہے کہ ہمارے جو انجرڈ آرمی کے جوان ہیں انہیں جل سے جل جو ہے وہ سوسط کیا جائے انہیں اگر وہ کرٹیکل ہے تو اس آوستہ سے انہیں باہر جو ہے نارمل آوستہ میں لائے جائے ان کا اپچار پورے طریقے سے جل سے جل کیا جائے تاکہ وہ نارمل ہو سکے لیکن نو جوان ابھی تک جو جانکاری ملی ہے لداک میں ہوا ہے یہ کیاری شہر ہے سات کلومیٹر دور وہاں یہ آرمی کا جو وہاں تھا گہری کھائے میں جا گرہا ہے یہ انیشل جانکاری ہے اس کے علاوہ اور ابھی کوئی جانکاری نہیں آ پائی ہے جیسے ہی اور کوئی جانکاری آتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے سانجھا کریں گے پھر حال دیجئے اجازت نمشکال